اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کرتب بھی کیا ہے ہم کو کرنا کیا چاہیے قیامت کی نشانیاں تو ہمیں ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا چاہیے ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے دنیا کی لذتوں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہم کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے تو موت ہے جب اپنی موت کو ہم یاد رکھیں گے تو دنیا کی لذتیں ہمیں بگاڑ رہیں گی نہیں ہمیں غلط راستے پر نہیں لے کے جائیں گی اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اکسرو ذکرہادم اللذات یعنی الموت او لوگو تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھیں عبداللہ بن عمر کا کندہ پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے پردیسی کیسے زندگی گزارتا ہے بنگال کا آدمی دلی میں جا کے کام کرتا ہے اب دلی میں وہ پردیسی ہے وہ کوئی غلط کام کرنے کے پہلے ہزار بار سوچے گا یار یہ پردیس ہے میں یہاں فس جاؤں گا کون مجھے بچائے گا یا میرا کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں پردیسی کی سطح زندگی گزارتا ہے یا مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے اور اسی لئے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو سمجھو کہ تمہاری زندگی کی آخری صبح ہے اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کرلو اور اپنی تندرستی کی حالت میں اپنی بیماری کی تیاری کرلو تو موت کو ہمیشہ یاد کرو کبھی کبھی قبرستان جاؤ اس لئے نہیں کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور تم کے لئے مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہو مغفرت کی دعا تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو مسجد میں بھی بیٹھ کے سکتے ہو قبرستان جاؤ اور اپنے موت کو یاد کر رہے اپنی موت کو یاد کر رہے قبرستان جائیے اور سوچئے کہ یہاں ہم سب کو آنا ہے یا نہ ہمارا باپ ہمارے کام آئے گا نہ ہمارے بچے کام آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا مال ہوتا ہے ایک اس کا پریوار ہوتا ہے اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے مال تو مرتے ہی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جیسے ہی انسان مر گیا مال تو دوسروں کا ہو گیا پریوار والے تھوڑا بہت ساتھ دیتے ہیں نہلاتے ہیں کفناتے ہیں دفناتے ہیں پھر مٹی دے کر کے چلے جاتے ہیں دو چار دن آسو بہاتے ہیں پھر جب اپنی زندگی میں ویست ہو جاتے ہیں قبر کے اندر اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا آپ کی نیکی آپ کے کام آئے گی آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا تو موت کو یاد دوسرا کام اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری ہر آدمی اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے گھومنے جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے کھاتے ہیں اوہ لوگو تم نماز پڑھ رہے ہو تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے تم تو اللہ سے ڈرتے ہو تمہاری جوان بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے تم تو اللہ سے ڈرتے ہو تمہارا بیٹا شرع پیتا ہے اپنے پریوار کو بھی غلط کاموں سے بچاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ کا ایدھن انسان اور پتھر ہوں گے جہنم کی آگ پٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی پتھروں سے اور ایک کام اور کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے لئے ہم کامیاب ہو جائے کسی پر ظلم نہ کرنا کسی پر اتیار چار نہ کرنا کسی کا حق نہ مارنا کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُ عَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا تم لوگوں کا حق ان کو دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا حَتَّىٰ يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِي مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کی آئے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی انصاف دلایا جائے کسی پر اتیار چار مت کیجئے کسی پر ظلم مت کیجئے کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے حساب دینا پڑے بے ایمانی مت کیجئے کرفشن مت کیجئے جھوٹ مت بولیے رشوت مت لیجئے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا وَأَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ نعب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے اللَّذِينَ اِذَقْتَالُوا عَلَنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب سامان لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا طول کے لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوَّزَنُوْهُمْ يُقْسِرُونَ اور جب دینے کی باری آتی ہے تو نعب طول میں کمی کرتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ان کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے جس دن تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن کا ڈر ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں اور علم حاصل شریعت کا علم اپنے لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو بھی دین کا علم اس طریقے کی تقریریں ہوں تو لڑکیوں کو بھی لے کر کے آؤ مسجد میں کوئی درس ہو رہا ہے کوئی خدبہ ہو رہا ہے وہاں بھی انتظام کیجئے اور خواتین کو دین کا علم دیجئے اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضتنالا کل مسلمن علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لئے فرض ہے آج ہماری عورتوں کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا آج دنیا کی بہت نالج ہمارے پاس لیکن اسلام کی نالج زیرو ہے ہمارے پاس میرے پیارے ساتھیوں قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ ڈاکٹر تھے آپ انجینئر تھے آپ وکیل تھے ہاں قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور ان سوالوں کا جواب اب کو قرآن ہوئے اور حلیث میں ملے گا تو علم دین حاصل کیجئے قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا دی جہالت بہت زیادت ہے آج انسان کے بعد دنیا کا بہت علم ہے بڑی نالج مگر دین کی نالج زیرو ہے سال بر میں ایک جلسہ آپ نے کرا لیا دین کا علم حاضر ہو گیا نہیں آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے یہ موبائل یہ یوٹیوب یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لئے اگر اس کا صحیح استعمال کیجئے بڑے بڑے علماء کا بیان آج موبائل پر موجود ہے نماز کا طریقہ سیکھنا ہو موبائل پر موجود ہے اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنا ہو موبائل کے اوپر موجود ہے کہ اللہ آپ کو علم دین سیکھنے کے لئے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا آج علماء چل کر کے موبائل کے ذریعے آپ کے گھر میں آ چکے ہیں آپ جو صحیح علماء ہیں جو مستند علماء ہیں جن کی باتیں صحیح ہیں قرآن و حدیث والی ہیں ان علماء کے بیان کو سنیے ان کی باتوں کو سن کر کے اپنی اصلاح کیجئے ان سے دین کا علم حاصل کیجئے علم دین حاصل کیجئے بہت ضروری چیز اور آخری چیز جو بیان کر کے بات اپنی ختم کروں گا کہ دنیا کہ فتنے سے اپنے آپ کو دنیا دنیا میں زندگی گزاریے اچھا کاروبار کیجئے اچھا کھائیے اچھا پہنیے مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھئے یہ دنیا ایک دن آپ کو دھوکہ دے ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور یہ دنیا تو دھوکے کا سامانے یہ دنیا کسی کروڑ پتی عرب پتی خرب پتی کے بھی کبھی کام نہیں آئی ہے ایک نیک دن دنیا کو چھوڑ کر کے سب کو جانا پڑائے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا سب چھوڑ کر یہ گا بڑی بڑی دولت آپ نے کٹھا کی ہے مریں گے تو کفن میں ایک پاکٹ بھی نہیں ہوگا جس میں نوٹ کی کوئی کٹی لے گا سارا پینک اکاؤنٹ دوسروں کی نام ہو جائے گا ساری پروپٹی دوسروں کی ہو جائے گی خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھی اور خالی ہاتھ دنیا سے دل نہ لگاؤں دیں یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے دنیا میں زندگی گزارو مگر دنیا کو اپنے ٹارگٹ پر دیں آخرت کو اپنے ٹارگٹ پر دیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار قرآن میں سب سے جامع دعا ہم کو یہ سکھائی گئی کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور جہنم کی آخر سے ہم سب کی حفاظت آئیے یہ رات کا سہانہ وقت ہے یہ رات کی وہ گھڑی ہے جس گھڑی اللہ تبارک بطالہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تم کو آئیے ہم اللہ سے دعا کرے رب العالمین تو ہم سب کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو در گزر فرماتے ہیں پروردگار ہم تیرے خطاکار ہیں گنہگار ہیں مگر ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی آس رکھتے ہیں پروردگار ہم سب کو معاف فرماتے ہیں اے اللہ آج اس پنڈال کے نیچے رات کے اس وقت ہم بیٹھے ہیں تجھے رازی کرنے کے لیے تیری باتوں کو سننے کے لیے تیرا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ ہماری اس مجلس کو تقبول فرماتے ہیں اے اللہ آج کے اس پروگرام کو قائم کرنے میں جن لوگوں کی محنت رہی ہے جن نوجوانوں کی کوشش رہی ہے جن بزرگوں کی کوشش رہی ہے اے اللہ ان کے مال میں ان کے اہل و آیال میں ان کے گھر پریبار میں تو برکت عطا فرماتے ہیں اے اللہ جو بیمار ہیں تو ان کو شفاعت آ فرماتے ہیں جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کے کارباد میں برکت تصیم پرسا اے اللہ ہلدوانی کے ان پچاس ہزار مسلمانوں کی بدد فرماتے ہیں جن کو ان کے گھر سے بے گر گرنے کی ساتھ ستی جاری ہے اے اللہ تو ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے اے اللہ تو مظلوموں کی مدد فرماتے ہیں اے اللہ تو ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عابروں کی ہماری مسجدوں کی ہمارے مدرسوں کی ہمارے علماء کی ہفادل فرماتے ہیں اے اللہ اس ٹوٹی فوٹی امت کو ایک کر دے نیک کر دے اے اللہ اس امت کی سبوں میں اتحاد پیدا فرما دے اے اللہ کلمے کی بنیات پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی بنیات پر اس امت کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیف فرما اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمة اللہ